لیکن جہاں اچھے کام ہیں وہاں تعریف بھی بنتی ہیں میں ذرا نسار چیما صاحب کو شامل کرتا ہوں چیما صاحب گندم بہرانی کیفیت میں ہے اور لوگوں کو نہ تو آٹا مل رہا ہے نہ گندم مل رہی ہے اور اس کے اوپر پھر کریک ڈاؤن کا کہا گیا ہے تو اب کیا سمجھا جائے پھر آنے والے دنوں میں ہم پھر مزید بہرانی کیفیت کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں فاروقی صاحب ہم تو ڈر رہے ہیں اور قوم ڈر جاتی ہے جب بھی پرائیم نسٹر صاحب کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں تو قوم گھبرا جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب کون سا بم ہم پہ گرنے والا ہے جس چیز کا بھی انہوں نے نوٹس لی ہے اس کے بعد عوام کی اوپر تو ایک اضا بھی آیا ہے اب دیکھیں حکومت نے ایک عجیب گورننس ہے کہ چودہ سو روپے فی بان انہوں نے گندم کی قیمت مقرر کی اور پورے بلٹ میں کوئی ایک چگہ بھی کوئی بتا دے جہاں چودہ سو روپے فی بان انہوں نے اللہ رحم کرے اب بائی سو سے بھی اوپر نہ معاملہ چلا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ جناب آفتاب جانگیر صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں بہت قابل اطرام ہیں اور انتہائی نوبل شخصیت ہیں ان کا تجزیہ عموماً بہت ہی فیر ہوتا ہے اور ریئرسٹک ہوتا ہے دیکھیں انہوں نے بلکل یہ ہے کہ انتہائی فیر انیلیسز کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمارا کافی وقت گزر چکا ہے تقریباً آدھا وقت گزرنے والا ہے اب یہ ہے کہ یہ جواز نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا ملبہ پشتی حقومتوں میں ڈال دیں بلکل انہوں نے درست فرمائے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے پوائنٹ اپ یو کو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نہ وہ وین ہے نہ کبھی انہوں نے کسی ایسی ڈائریکشن کی بات کی جس کی طرف کنڈی صاحب اشارہ کر رہے تھے جس کا ایڈوائزر جو ہے وہ انفرمیشن ایڈوائزر کے جو ہے جن کا ذکر کرتے تھے ہر اپنے سٹیٹمنٹ میں جناب افتاب جانگیر صاحب کہ نہ وہ وین ہے نہ اس طرح کی ڈائریکشن کا انہوں نے ذکر کیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پرائم نیسٹر صاحب کے پاس دو دن جو ان کے جو کریکٹریسٹکس ہیں ایک تو یہ کہ ان کے پاس انفرمیشن کوئی نہیں ہوتی انہوں نے ہی نہیں ہے میں فیصل وابڈا ٹائپ میں ہوں منسٹر ان کی بات نہیں کرتا وہ تو یہ ایک ان کا وہ نہ کیلیبر نہ لیول ہے نہ ان سے کسی کو خیر کی توقع ہے لیکن پرائم نیسٹر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ عجیب بات ہے کہ ان کو جنرل نالج ان کا اتنا کمزور ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دیا امیر باشا ڈیم جو ہے اس کی پلاننگ جو ہے یہ پچھلے دور میں مکمل ہو چکی تھی اس کی ڈیزائننگ مکمل ہو چکی تھی مسلم لیگ نون کے دور میں ساری زمین ریکوائر ہو چکی تھی مسلم لیگ نون کے دور میں الوکیشن ہو چکی تھی 2018 اور انیس کا جو بجٹ ہم نے دیا اس میں اختیر رقم اس کے لیے الوکیٹ کی گئی لیکن اس کے چند مہینوں کے بعد جب انہوں نے ٹیک اوپر کیا ہے اگست میں اس کے بعد جب یہ بجٹ لائے اپنا تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو رقم تھی وہ ختم ہو گی اس کے بعد یہ کہ اگلے سال بھی انہوں نے اس کے لیے کوئی بجٹری الوکیشن نہیں کی اس کی وجہ سے کوئی تقریباً ڈیڑھ سال کی ڈیلے ہوئی ہے اس میں کنڈی صاحب نے بلکل صحیح کہ کہ اس کا کام جو ہے آج سے بے سال پہ نہیں اس کا آگاز ہو جاتا بلکل اس کا آگاز پہلے ہو جانا چاہیے تھا چیمہ صاحب صاحب اس کا جواب جہانگیر صاحب سے بھی لیں گے ملک صاحب بھی موجود ہیں کنڈی صاحب بھی موجود ہیں فاتین اوزاد یہاں ایک بریک بریک کے بعد یہ واپس آئیں گے تو جو دعوے کے حوالے سے کیے گئے تھے جو بات نے کی گئی تھی اور ڈیمز کی بات کی گئی تھی چھوٹے ڈیموں کی بات کی گئی تھی وہ کہاں تک پھلپل ہوئے ہوئے ہیں تو جانگیر صاحب اس کا جواب نے نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے اس کا بھی ہم جواب لیں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی ویلکم بیک بریک سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا تھا انہیں کہا کہ جو ڈیمز تھے کے چھوٹے بڑے ڈیمز تین سو سے زائد اس کا کیا ہوا تو یہ آپ تاب جانگیر صاحب سے پوچھتے ہیں جی جانگیر صاحب فاروقی صاحب بات یہ ہے یہ ہے وہ پھر یہی والی بات ہوگی کہ جو ڈیمز جو تھے وہ پھر ہمارے آپ کہیں گے کہ جی آپ کے دو سال کے اندر یہ ایک حکومت ہے یہ ایک ریاست ہے پاکستان ہے اس میں تقریباً ستر بہتر ساتھ سے ایک ملک ہے یہ ایک جو ڈیمز ہیں یا جو اور بڑے پروجیکٹس ہیں میگا پروجیکٹس ہیں جو قوم کے لیے بہت ضروری ہیں یہ سب کی ذمہ داری ہے سر جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو تو سمجھ لینا پی آر ٹی کب بننی تھی چھائے ڈیٹس دے چکے ہیں آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے کل بھی ایک پروگرام میں بات ہوئی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی جو پروگرام ہے جو جہاں پہ جس کی بھی نیگلیجنس ہے اسے اس کو پی کرنا پڑے گا لیکن وہ آج نہیں کرے گا کل کرے گا پی کرنا پڑے گا اس کو اچھا میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو جیسے ڈیمز ہیں ڈیمز ہیں یا اور بھی بڑے پروجیکٹس ہیں اس پہ ہمیں سیاست کرنے کے بجائے ہمیں مل کر کوئی کام کرنا چاہیے تھا جو ہم نے ماضی میں بھی نہیں کیا اور ابھی بھی اس کی جو سپیڈ ہے جو اس کی رفتار ہے وہ بہت سلو ہے اور اسے جب تک ہم کریں گے نینہ تو یہ آگے ہماری سربائیویل کے لیے بہت مشکل ہے لیکن جانگیر صاحب ملا کر چلانے کی تو روش آپ لوگوں نے ختم کی ہے نا پاکستان تاریکن صاحب نے علمیہ یہ ہے یعنی کرونا کے اوپر آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا افاق سندھ کے سامنے کھڑا ہے آپ خود توقع رکھتے ہیں لیکن ساتھ لے کر چلتے نہیں جہاں تک کرونا کی اپنے بات کی سندھ کے ساتھ لے کر چلتے ہیں میرا تعلق سندھ سے ہے کراچی سے جب میں کہتا ہوں کہ تعلق کراچی سے ہے تو ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ سندھ کا کیوں نہیں کہتے ہیں سمجھے نا دیکھیں میں وہاں پتا ہوں سندھ نے کہا کہ مکمل لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے سندھ نے کہا کہ مکمل لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے جو کہ نہ ہوا وہ مکمل لوگ ڈاؤن نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ایریے جہاں پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہاں پر تو ہوا لیکن جہاں پر زیادہ ریموٹ ایریہ آستے وہاں پر نہیں ہوا اس کا آج انڈ یہ ہوا کہ آج ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے اور اگر یہ طریقے سے پہلے دن سے ہی اس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے اور ایک ایس اوپیز جو بنائی تھی گورنمنٹ نے جو انٹرنیشنلی بھی بنی جو بری دنیا کے اندر بنی کہ جی اس کی یہ ایس اوپیز ہیں اس کو فالو کروایا جاتا اور اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کیا جاتا کہ یہ ہماری ایس اوپیز ہیں اور انٹرنیشنلی بھی یہ ہی ہیں آپ اس پر عمل کریں گے ہم آپ کو اجازت دیں گے کام کرنے کے لیکن کیا ہوا کہ آج خود بخود ساری چیزیں جو ہیں لوگ خود اس سٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ اگر ہم اس کو مزید سے ان گورنمنٹ پابند کرنے کی کوشش کرتی تو وہ روڈوں پر آکے خود سے شروع کر دیتے ہیں ابھی میں جب آپ کے پرگام میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے فون آیا کہ جی یہ شادی ہال کے حوالے سے اور کہ جی اس سے لاکھوں انسان بیروزگار ہو گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کم سے کم ہمیں اجازت دی جائے کوئی اس کی ایس او پیز بنا لی جائیں کوئی طریقہ کا اختیار کر لیا جائے لیکن ہم اپنی بیماری جو انڈسٹری ہے کیٹرنگ انڈسٹری شادی اور یہ ساری چلنی چاہیے چلنی چاہیے اچھا اس پر بھی اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اگر آپ ایس او پیز کے اوپر ذریع عمل کرتے لیکن کیونکہ مویش منیاں تو کھول دیا تھے حکمت میں آج احکمات جاری کر دیا ہے مویش منیاں لیکن ابھی تک لوگ بھی اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے لیکن جیسے نصر اللہ بھائی وغیرہ نے اس کو ایکسپریئنس کیا آپ نے بتایا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل اللہ نے دوسری زندگی دیا اور جن کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ اس کے تکالیف اور اس کی پریشانیز کیا لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ مل کر جو ہے جب تک میں کیونکہ سندھ میں ہوں مجھے سندھ کے حالات کا بہت اچھی طرح سے علم ہے کریچی کے حالات کا بہت علم ہے کہ وہاں کی جب تک حکومتیں آپس میں انڈرسٹینڈ نہیں کریں گی آوام سفر کریں گے سریعہ آپ اپنی پارٹی سے بھی بات کرتے ہوتے ہیں وفاق میں میں ذرا نسول اللہ ملک صاحب ملک صاحب اب توقعات دیکھیں کہ ایمین ای لیول پر ایک صاحب فرماتے ہیں کہ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور مل کر کام کرنے کی پالیسی سے ڈیمز بھی بن سکتے ہیں بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم وفاق کو فلور اف دہ ہاؤس کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور ہمسلف پرائم میریسٹر پاکستان ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹگ اپ وار چل رہی ہے جب ساتھ ملا کر چلانے کی روش نہیں ہے تو پھر ایکسپیکٹیشنز کیوں ہیں ملک صاحب دیکھیں فاروقی صاحب آفتاب صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں پی ٹی آئی کی اندر ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ان کی رائے کا پی ٹی آئی میں زیادہ اعترام ہونا چاہیے میرے بڑے ہمارے ہیں لیکن آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی لیڈرشپ اس بات سے خوش ہوتی ہو کہ آپ اپوزیشن کو گالیاں دے کے رکھیں آپ اپوزیشن کو ہر وقت دبا کے رکھیں آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت بنی تو اس حکومت میں اپوزیشن نے سب سے پہلے آفر کی آئیں چارٹرہ افکانمی کر لیں بلکل کی حکومت کا کام ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا کون بیٹھا حکومت میں سے کوئی کسی حکومت کے بندے نے کس سے بات کرنا گوارہ نہیں کیا کرونا جیسا کرائیسز ہے آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا ٹائم میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کی سیریسنس یہ ہو کہ آپ کسی کو اپوزیشن کو دیگر پارٹیز کو آن بورڈ نہ کرنا چاہے اور آپ نے لوگوں کو صرف ایک نعرہ دینے کی اپنے کارکنوں کو جو بچارے ہیں میرے خیال میں سوچنے سمجھنے میں کم اکل استعمال کرتے ہیں ان کو صرف ایک ہی نعرہ دیا سارے چور ہم نیک سارے چور اور ہر وقت یہی آپ راگ لابتے رہیں گے کہ جی چور ہی کر لیے لوٹ لیا دیکھیں یہ فرشتوں کا ملک نہیں ہیں اگر ماضی میں غلطیاں تھی آج بھی ہیں آپ کو ان چیزوں سے آگے نکل کے کچھ ایشیوز پہ اور نیشنل ایشیوز پہ آپ کو پالیسی بناتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹیز کو پالیمانی پارٹیز کو آن بورڈ کریں لیکن آپ کو کیا ہی نظر نہیں آئے گا آپ تو سبر کریں نا ایڈمیسٹیشن کی حالت کیا ہے کہ یعنی آپ سفورٹی سیمن ترجمان لگاتے ہیں کسی صوبائی حکومت کے یعنی آپ نے پاکستان کے ستر سالہ تاریخ میں کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی ہوگی اس کے سف ساتر سالہ تاریخ میں کہ وہ سرکاری عودوں پہ اپنے کارکنوں کو لگا کے اور ان کے سارے ادارے ان کے حوالے کر دی جاتے ہیں کہیں ٹیکنو کریٹ آتے رہے کہیں اور لوگ آتے رہے لیکن اب صورتحال یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اپنے اپنے بندے جو ہارا ہوئے لیکن ملک صاحب شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب جب چیف میریسٹر تھے تو ان کے پاس کتنی وزارتیں تھی ہیں یہ مانتا ہوں میں کہ ترجمان اتنے زیادہ رکھنا غلط بات ہے لیکن ان کے اپنے پاس کتنی وزارتیں تھیں جب وہ وزیراعالت ہے میں بھی کہتا ہوں نا اگر شہباز شریف نے یہ غلطی کی تھی اس نے وزارتیں اپنے پاس رکھی تھی آج دیکھ لیں مزارتیں کس کے پاس ہیں آپ کو بھی آڈیا ہو جائے گا پنجاب میں دیکھ لیں کے پی کے میں دیکھ لیں فیڈرل میں دیکھ لیں پندرہ معاملے خصوصی یعنی آپ اندازہ کریں اگر فرض کریں ماضی میں یہ کہتا ہوں اگر ماضی میں ایک غلط ایک روایت تھی غلط پر کا کار تھا اس کو یہ ٹھ پھر وہ نارے لگائے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے ماشاء اللہ اسے آگے کام بڑھا دیا مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں ایڈمسٹریشن کی اب بات کریں چلیں ان کی وزارتیں ان کے پاس تھی سر کسی ڈپٹی کمیشنر کو یہ جورت تھی کہ وہ ساردن دفتر میں بیٹھا رہتا کسی ایس ایس پی کی جورت تھی ڈی پیو کی کہ وہ ساردن دفتر میں بیٹھا رہتا سر لوگ باہر نکلتے تھے آج جتنے بیوروکریٹ ہمارے واقف ہوں کہتے ہیں بڑے مزے ہیں صبح نو مجھے جاتے ہیں تین مجھے گھر چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی گورنس نام کی کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ جو آٹے کا ہم بوران کہتے ہیں نا سٹاک مار کی سٹاک ہو گیا آٹا سارا مجھے بات بتائیں آپ بھی جنرلزم میرے ہیں ماشاء اللہ آپ نے ہر چیز دیکھی ہے رپورٹنگ کی ہے انگرنگ آپ کرتے ہیں کسی ایس اچو کی موجودگی میں کسی ڈی سی کی موجودگی میں کسی سٹاکست کی ایک دکاندار کی جورت ہے کہ آٹا سٹور کر لیں ایسی نہیں ہوگی جو آپ مل جائیں گے ایک مافیس کے ساتھ یہ ہی ہوگا ملکل یہ ہی دیکھیں میں تو پھر گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ مائنڈ سیٹ ایک تو بدلنا چاہیے کہ اپنی ہر ناکامی اور بعد انظامی کا ملبہ پچھلی حکومت پہ کسی حکومت نہیں آج تک اس طرح نہیں کیا جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے اور ڈیم کا جو جو آج کام شروع ہے بڑا اچھا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاہ تکمیل تک پوچھائیں لیکن دو جو ہے خدشات جو ہیں یہ ضرور ہمارے ذہن میں آتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی ایک اسی صورت ہو کہ جی یہ قوم سے چندہ مانگنے لگ جائیں پھر ٹائم کے لیے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ اس کا عشر جو ہے کوئی بی آئی ٹی پشاور جیسا نہ ہو جب بھی یہ کوئی منصوبے کی بات کرتے ہیں تو پھر پتہ نہیں بی آئی ٹی پشاور کیوں زینوں میں آ جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ ہے کہ یہ جو کرائیسز ہے جس طرح دیکھیں ملک صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہم نے تو پہلا جو پارلیمنٹ کا آغاز ہوا پہلے سیشن میں یہ معجودہ لیڈر افتی آپوزشن نے آگے بھڑھ کے یہ کہا کہ آئیں چارٹر اف اکانومی کے لیے ہم تیار ہیں لیکن اس کو یہ ہے کہ جھٹک دیا گیا ہمارا جو کوپریشن کے لیے ہاتھ آگے بڑھا کسی معاملے میں آج تھا کہ انہوں نے آپوزشن کو ساتھ لے کے چلنی کوشش نہیں کی کشمیر کا معاملہ ہو کرونا کا معاملہ ہو کوئی اور اکانومی کا معاملہ ہو ہر کرائیسز میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ جس طرح ہوتا ہے کہ بس یہ ہے کہ سولو فلائٹ اپنی مرضی سے اور یہ ہے کہ ہر چیز کا ملبا اپنی جس طرح میں پھر کہوں گا کہ اپنی ہر نائلی اور بادنظامی کا ملبا پچھلی پچھلی حکومتوں پہ یہ طریقے کار بدلنا چاہیے یہ مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے یہ مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا نشار چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے